اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے دوستو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا شکر ہے دوستو آج آپ کو ایک میں پرابلم جو سی پیو میں آتا ہے ریڈ لائٹ کا ریڈ لائٹ بلنگ کرتی ہے اور جو فین ہے وہ تیز سلتا ہے اس کو آپ نے کیسے جو ہے وہ گھر پر فکس کرنا ہے آپ اگر آن نہیں ہوتا یا آپ نے کافی ٹائم بعد اپنا سی پیو آن کیا تو وہ آن نہیں ہو رہا اور ریڈ بلنگ کر رہا ہے جس طرح بھی میرا سی پیو کر رہا ہے فین کی آواز آ رہی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت جو ہے وہ ریڈ بلنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں کیونکہ بہت اصلاباد میں نے یہ سی پیو سسٹم آن کرنے لگا ہوں تو ابھی یہ آن نہیں ہو رہا میں آپ کو آپ کے سامنے اس کو آن کر دکھا ہوں گا آپ کو یہ دیکھیں اس وقت ریڈ بلنگ جو آ رہی ہے لگتار یہ ایچ پی کا سی پیو ہے اور اس کے پر فین کی جو سپیڈ ہے وہ بہت ہی تیز ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک منٹ فین کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے ابھی میں آپ کو یہ مسئلہ ابھی سال کر کر دکھاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے اپنے جو سی پیو اس کی پاور نکال دینی ہے ٹھیک ہے پاور نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو اوپر کرنا ہے ڈی وی ڈی روم یا سی ڈی روم آپ کا جو بھی لگاوا ہے یہاں سے اس کو اوپر کر لیں اور یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی ریمیں لگی ہیں میرے پاس تین لگی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان میں سے ایک ریم کو اسے نکالنا ہے یہ دونوں کے جو لاکھ ہیں یہ ہٹا کے آپ نے یہ والی ریم ایسے نکال لینی ہے باہر اس ریم کو یہاں سے آپ نے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے ریزر سے کر لیں یا کسی چیز سے بھی کر لیں تو آپ نے اس کو صاف کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو صاف کر کے آپ کو لگا دکھاتا ہوں اور سسٹم مغان کرتا ہوں میں نے اس کو کر لیا ہے صاف اور اس کو اب ہم لگاتے ہیں موسیقی اب جیسے ہی ریم کو نیچے دبائیں گے تو یہ ٹھیک سے بند ہو جائے گا بیٹھ جائے گا اور اس کے جو لاکھ ہیں وہ اس سے ایسے کلوز ہو جائیں گے اور آپ کو اس کی آواز بھی آئے گی کلوز ہونے گی ٹھیک ہے اب ہم نے ایک ریم کو صاف کر کے لگا لیا ہے تو اب ہم آن کر لیتے ہیں وہ سکتا ہے اسی ایک ریم کی جیسے یہ مسئلہ ہو رہا ہوں اب ہم سسٹم کو آن کر لیتے ہیں ہم نے سی پیو کو آن کیا ہے اور اس وقت سی پیو کے اوپر کوئی بھی ریڈ بلنک نہیں آیا ٹھیک ہے اور یہ موس جو ہے یہ بھی اچھترکے سے آن ہو گیا ہے یہ دیکھیں لائٹ آن ہو رہی ہے پہلے موس نہیں آن ہو رہا تھا اور ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا کی ووڈ ہے وہ آن ہوا ہے یا نہیں ابھی آ رہا ہے کہ جو سسٹم یہ دیکھیں ٹائم اینڈ ڈیٹ کا مسئلہ ہے تو ہم ٹائم اینڈ ڈیٹ کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں سیٹ اور اس پہ ہارڈ ڈسک کا مسئلہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو ایف ون کر کے سیو کر دینا ہے ٹائم اینڈ ڈیٹ کا ایشیو ہے تو آپ نے کرنا ہے ایف ٹین پریس یہاں سے ایف ٹین میں اس کی لائٹ جو ہے آف کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر انگلیش آپ نے سلٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے انٹر دبانا ہے اور یہاں پر دیکھیں سسٹم انفرمیشن سیٹ ان ٹائم اینڈ ڈیٹ انٹر یہاں پر جو ٹائم آپ نے کرنا ہے تو ابھی چار بج کے جو بھی ٹائم ہو رہا ہے تو ہم کوئی بھی فرضی ٹائم لکھ لیتے ہیں یہاں پر یہاں سے ایرو سے جو ہے آپ نے ٹائم کیا کہتے ہیں یہ والی اس ایرو سے کی بورڈ کے ایرو سے آپ نے ٹائم کو سلٹ کرنا ہے اور اس کو آگے کرنے کے لئے یہاں سے اپنے بٹن ٹائم دبانا ہے ٹائم دبائیں گے تو یہ اسے آگے ہو جائے گا اور جو بھی آپ نے ٹائم دبانا ہے یہاں سے اور ڈیٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں بارہ ہے تو تو پھر ہم ٹائم پریس کریں گے اور یہاں پر گیارو مہینہ ہے تو پھر ٹائم پریس کرتے ہیں اور اس کو لکھے جاتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹونٹی یہاں پر آپ نے ایف ٹین کو پریس کرنا ہے اور یہاں پر آ جانا ہے سیف چینج اینڈ ایکزٹ انٹر اب دیکھتے ہیں جی ہمارا سی پیو جو ہے وہ آن ہوتا ہے یا نہیں پہلے ریڈ بلنگ ہو رہا تھا بار بار اور یہ بیل دے رہا تھا اور اس سسٹم میرا جو سی پیو ہے وہ آن نہیں ہو رہا تھا ابھی ہم دوبارہ اس کو آن کر رہے ہیں تو اس وقت اس کے اوپر ریڈ بلنگ نہیں آیا یہ سسٹم میں نے کافی عرصے بعد جو ہے وہ آن کیا ہے آپ اسی کنڈیشن دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت اس کے اوپر ڈسٹ کتنی ہے اور مٹی کتنی ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے لئے دوستوں کے لئے ویڈیو بنا لوں تاکہ اگر آپ کو بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو جو ہے مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے ابھی یہ میرا سسٹم جو ہے وہ آن ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی بھی جو ریڈ بلنگ نہیں ہے دونوں جو گرین لائٹیں آن ہیں اور اس وقت دیکھیں ونڈو بھی سٹارٹنگ ونڈو پہ آگئی ہے اور یہ آن ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنا جو ہے مسئلہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو بیپ کا ہو یا ٹائم اینڈ ڈیٹ کا ہو آپ کا سیل ویک ہو تو آپ اس مسئلے کو ایزی لی یہاں سے سالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کونٹیکٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں جو ہے مطلب میرا نمبر ہوگا یا آپ کے پاس میرے چینل پہ نمبر ہوگا وہاں سے آپ نے میرا جو وہ نمبر ہے آپ اس کے اوپن نمبر پہ آپ واتس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں سی پیو کوئی بھی ہو مسئلہ سیم ہوتا ہے سب میں تو یہ اس طرح سے اگر آپ کو مسئلہ آتا ہے تو آپ مسئلہ ایزی لی جو ہے وہ اپنا سالو کر سکتے ہیں اور ابھی میں نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے لئے بناتا ہوں کہ اگر کی بورڈ کی لائٹ آن نہیں ہوتی یا ماؤس کی لائٹ آن نہیں ہوتی لیکن سی پیو آن ہوتا ہے تو اس کے لئے کونسا مسئلہ ہوتا ہے یا بائیوز کو کیسے ریسیٹ کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ مسئلہ حال کر کے دکھا دوں ایک بار اس کا جو سی پیو ہے میں اس کو اکبر آن کرنے تاکہ آپ کو میں کلیر لی یہ دکھا سکتوں کہ جو مسئلہ تھا وہ ہم نے سالو کر لیا ہے یہاں پر ہم کینسل کر دیتے ہیں کہ وینڈو کو چیکنی بیکنی نہ کر رہا بھائی آن ہو جاؤ ٹھیک ہے تو یہ آن ہو گیا ہے سی پیو اور یہ اس کا جو پورا ڈیٹا تھا وہ بھی آن ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس پہ آ گیا ہے لکھا ہوا تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے آن اس کے اوپر سارا جو ہے بائیوڈیٹا اور سارے ایپس آئیکن ڈیسٹاپ پہ آ چکے ہیں یہ وہی سی پیو ہے جو آپ کو میں نے دکھایا جو کہ ریڈ بلنگ کر رہا تھا اور آن نہیں ہو رہا تھا لیکن اب یہ آن ہو چکا ہے دوستو آپ یہ دیکھیں یہ کیو بورڈ کی حالت ہے بہت ہی عرصے بعد میں نے اس کو آن کیا ہے اور اسی طرح جب بھی آپ اپنے جو اس سسٹم کو آن کریں گے تو اس کا سیل بھی ویک ہوگا جس طرح آپ کے میرا ٹائم اور ڈیٹ چینج تھا تو آپ نے ٹائم اور ڈیٹ بھی سیکھ لیا اس ویڈیو میں اور آپ کا ریڈ بلنگ کر رہا ہے تو آپ نے ریڈ بلنگ کو کیسے سالف کرنا ہے یہ بھی آپ نے یہ اس ویڈیو میں سیکھ لیا کوئی بھی کسی بھی دوست کو پرابلوم ہو آپ اس کو ویڈیو شیئر کریں وہ جو ہے اس پہ عمل کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے دوسری بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دوستو جب بھی آپ نے ریم نکال لی ہیں اگر آپ فریش پہ ہیں یا آپ نے نیچے کارپیٹ وگر بچھایا ہوا ہے جو بھی ہے لیکن آپ نے پاور کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے اور ڈسکنیکٹ تب تک اس میں ہاتھ نہیں لگانا ہے جب تک یہ جو گرین لائٹ ہے یہ آف نہ ہو جائے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے لائٹ جو ہے سی پیو کیا لازمی آف کرنی ہے تاکہ اس پہ آپ کو کوئی ٹریجری مسئلہ نہ ہو جائے کوئی حادثہ نہ ہو جائے آپ کے ساتھ تو آپ نے جو ہے وہ الیکٹرک کے ساتھ جو ہے مضاق نہیں کرنا تو آپ نے سپلائی جو ہے اس کی لازمی نکال دینی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح مسئلہ سالف کیا گیا غیر آپ کو بھی مسئلہ آئے گا تو آپ سال کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ